موسیقی ان کو کرنا ہی ہوگا کہ وہ ایک کاغذ پر اپنا گول لکھیں جو مقصد start from something small جو کہ وہ ارادہ کرتے ہیں من نہیں کر سکتا اس کو لکھیں انگلی شاہ اردو میں اوپر اس کے بعد دو کاغذ بنایا ہے کاغذ کے left پہ لکھیں کہ کیا چیزیں ان کو روکتی ہیں what stops you what stops you procrastination سستی وغیرہ 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 اور right والے column میں لکھیں کہ جو چیزیں ان کو روکتی ہیں جتنی دو چار چھے آٹھ چیزیں ان میں سے کتنی ان کے control میں اور کتنی ان کے control میں نہیں ہیں یہ ایک دن نہ لکھیں اس کو دس پندرہ دن لگائیں اچھی خواہدہ سوچ کے لکھیں اس کے بعد ہمیں بتائیں دیکھیں ان کا مسئل ہو جائے جیلیں جی آپ کو جو انہوں نے بتایا ہے وہ آپ کو کرنا ہے اوپر گول لکھنے نیچے دو کاغذ میں ایک وہ چیزیں رکھنے ہے جو آپ کو روکتی ہیں what stops you اور ایک جگہ وہ لکھنے کی کونسے پہ control میں کونسے پہ control میں نہیں ہے for one week یہ کریں اس کے for one week is enough one week کے بعد ڈاکٹر مویز کا email at this last minute show کا اس پہ آپ email کر کے بتائیں کہ آپ نے کیا experience کیا ہے پہ آگے کیا ایک سائزی continue کریں گے ہم وقت 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 پرگرام میں بھی بتاتے رہیں گے ہم حسد حارون صاحبے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ہیلو ڈراؤپ ہو گئی جی ڈراؤپ ہو گئی وہ آج مجھے کراجی سے کال زیادہ آ رہی ہے آج ہمارا آٹک ہمارا پشاور ہمارا کوئٹا آئیں گے آئیں گے کال اتنی کالیں بچارے لگاتے تھک جاتے نا وہ لوگ تو اتنے ریسٹ کر رہے ہیں پرگرام کی باتیں سن رہے ہیں اچھا مجھے آپ سے بات پوچھیں بھائی پلیز مجھے پوچھنے دے دو یار کل ہم کرتے شفا پہ بات ٹھیک ہے ایک خاتون کا مجھا فون آیا ہے بکاوز نیچولی بھی ڈیلن بری کی تو آئی وز آئی وز آئی وز آئی گی ورن آنسا بٹو اس کو تو سیٹسفائی شاہید کر گیا آنسا لگن مجھے اتنا سیٹسفائی نہیں کیا کہ انہوں نے کہا چھے آپ شفا کی بات کرتے ہیں کہ ایک شفا ایک وہ چیز جو تیمپریریلی آتی ہے آپ کے پاس فور ایک سرٹن پیئرٹ آف ٹائم نعمت ہے نعمت ہے نعمت ہے نعمت ہے نعمت ہے نعمت آتی اور جاتی ہے جب بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے آپ سچے دل سے دعا مانگو نیت صاف ہوتا آپ کو ملتی ہے then پہ where reiki comes in بکاوز وہ تو ہم سیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے ہاتھ دستے شفا بنتے ہیں اور ہم نے لوگوں کو ایک چیز ایک اور ہے کہ لوگوں کو ہم نے چینج ہوتے ہوئے دیکھا ہے دیکھا 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 ہم نے ہم نے ایسے سے لوگوں کو دیکھا غصہ کم ہوا ہے brain damage میں بعض جگہ فائدہ ہوا ہے relationship میں ہم نے فائدہ دیکھا ہے لوگوں کے کاروبار میں برکت شروع ہو گئے jobs مل گئے ہیں شادیہ ہو گئی ہیں ایک چیز بتاؤں ایک نعمت وہ ہوتی ہے جو ساری زندگی آپ کے ساتھ رہتی ہے ٹھیک یعنی آپ کی زندگی تک جب آپ مر گئے تو وہ نعمت آپ کے ساتھ چلی گئی اب اس نعمت کے اندر شعور اکل غزہ کا کھانا حضم ہونا یہ تمام چیزوں کے ساتھ سالائیتیں بھی ہوتی ہیں انسان کی education بھی ہو گئی education بھی ہو گئی تعلیم ہو گئے علم ہو گیا تو ریکی ان میں سے ایک سالائیتوں کی طرح ہے ایک ایسی سالائیت آپ کے پاس ہے کہ آپ کے ہاتھ میں سے باقیادہ انرجی نکل کے دوسری کے جسم میں منتقل ہوتی ہے یا آپ اپنے جسم میں جس جگہ آپ کو تکلیف ہو وہاں کریں تو ریکی اس حوالے سے بھی ایک نعمت ہے کہ جب یہ آپ کے پاس آتی ہے تو اس میں دو بڑے کام ہوتے ہیں ایک آپ اپنے اطراف میں جو لوگیں ان کی زندگی پر ایک اچھا اثر ڈالتا ہے آپ علاج نہیں کرتے آپ مسیحائی کرتے ہیں مسیحائی کرتے ہیں دوسرا یہ سالائیت کے بعد آپ کسی بھی کوئی غیر کی بھی آپ مدد کر سکتے ہیں کسی کو درد ہو کسی کو مجھے یاد ایک دفعہ میں جہاز کے اندر تھا اور I was flying from London to Boston 30,000 feet ایک گورہ تھا اس کو سینے میں درد اٹھا بڑا شدید اتفاق کی بات ہے دوکٹر نہیں تھا اب یہ نہیں پتتا تھا کہ ہارٹ کا پرابلم تھا کیا تھا بس درد اٹھا اس کو اور وہ میرے پچھلے سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا کبھی gastric pain بھی ہوتے گوزی gastric pain بھی ہو سکتا ہے stress کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اب جب آئی وہ aerosystس وغیرہ وہ اس کو پوچھ رہی باتیں کر رہی میں بھی اٹھا میں نے کہا can I help you out کہاں پہنو رہا اس نے کہا یہاں پہنو میں نے کہا اچھے ایک کام کرو give me 5 minutes اور 5 minutes اگر ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر oxygen وغیرہ لگاتے ہیں emergency کچھ کرتے ہیں تو میں نے پھر اس کو کہاں آنکھیں بند کرو آنکھیں بند کی اس نے لیٹا سیٹ پیچھے کی میں نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے چیسٹ پر رکھے اب میں 30,000 feet یا اس سے بھی اوپر ہوا میں ہوں میں نے ہاتھ رکھے اپنی آنکھیں بند کی I think within 4, 5, 6 minutes or 7 minutes مجھے ایسا لگا ہے وہ ٹھیک ہو گیا کیونکہ میرے ہاتھوں سے گرمی بند ہو گیا آنا جو ہیٹ نکلتی ہیٹ بند ہو گیا that's an indication کے ریکی نے کام کر دیا اس کے بعد آنکھیں کھلوائی تو وہ pain اس کا غائب ہو گیا وہ سارے لوگ بڑے احران بڑوں نے number لیے کون ہے انگریز تھے mostly because میں جا رہا تھا virgin Atlantic میں virgin Atlantic میں normally گورا سفر کرتا ہے تو وہ بڑے انہوں نے number لیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ایک ایسی چیز جو صرف میرے پاس تھی کسی کے کام آگئی کسی کے کام آگئی ایسی چیز آپ کا بہت ساری ہوتے ہیں کسی کام آجا ایسی کوئی صلاحیت آپ سیکھ لیں تو آپ سے آپ کی صلاحیت کوئی نہیں لے سکتا شاید آپ کی کوئی گاڑی لے لیں بنگلہ لے لیں آپ کی صلاحیت آپ سے کوئی نہیں لے سکتا ہمیں ساتھ ایک کالر ہے فرزانہ کراچی سے السلام علیکم السلام علیکم گزالہ کیسی آپ اللہ کا شکر آپ کیسی ہیں ٹھیک ٹھاک رمضان مبارک آپ کو بھی بہت بہت مبارک آپ لوگ تو صدقہ جاریہ کا کام ویسی کرتے رہتے ہیں لیکن رمضان میں تو آپ لوگ کو سپیشل نیکی ملے گی انشاءاللہ ہمیں بھی ہو ہمارے سارے ہیشیر کی ٹیم کو بالکل انشاءاللہ سب کو سب کے دنیا ہم لوگ تو ہر دعا میں ساری دنیا کے مسلمانوں کے لئے دعا کرتے ہیں چھوٹا سوا کے آپ سے شیئر کرنا جاتی ہوں ضرور کہیں جو میرے ساتھ کسی نے شیئر کیا تھا تو میں چاہ رہی ہوں میرے سننے والے بھی سننے کہ ایک کافلہ کا کافلہ کہیں جا رہا تھا رستے میں ایک غار غار ان کو رستے میں پڑھا جہاں سے بہت دشوار گزار رستہ تھا ٹھیک ٹھیک ہے اور ان کے پاؤں میں کچھ کنکریاں جبی ٹھیک ٹھیک ہے اور انہوں نے اس نیت سے کہ ہمارے پیچھے کوئی اور جو کافلے آئیں گے اور اس اندھیرے غار سے گزریں گے ان کے پاؤں میں نہ چبیں انہوں نے اس نیکی کی نیت سے وہ بہت ساری کنکریاں جیبوں میں بھر لی کچھ نے بہت بھر لی کچھ لوگوں نے اس خوف سے کہ ہمارا بوجھ نہ پڑ جائے کام اٹھائیں اور کچھ لوگوں نے بالکل نہیں اٹھائیں ٹھیک بڑے دشوار گزار رستے سے ہو کے جب اس غار سے وہ باہر آئے تو انہوں نے ہاتھ جب جیبوں میں ڈال کے اور اپنے جو بھی لباس پیناوا تھا اس میں سے نکال کے ہاتھوں میں دیکھا تو وہ ہیرے تھے ہیرے تھے ٹھیک ہے اچھا کہنے کے مقصد بیسکل یہ ہے کہ وہ جو دشوار گزار اور اندھیرہ غار تھا وہ دنیا ہے صحیح بات ٹھیک ہے اور وہ جو ہیرے تھے وہ نیکیہ ہیں صحیح بات کہ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تکلیف وہ تو آپ کے لئے تو تکلیف دے رہی تھی نا ملے کیا لیکن آپ نے ان تکلیفوں کو برداشت کر کے اس بوجھ کو اٹھا لیا اس نیت سے کسی دوسری کو تکلیف نہ پہنچے تو وہ نیکیہ آپ کی ہیرے بن گئے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ غزالہ بہت بہترین بات آپ نے شیئر کی تینکیو سو مچ اور اسی کے ساتھ آج کا وقت ختم ہو گیا مجھے پتہ ہے وقت یہ ٹائم گھنٹا کیسے گزرتا ہے کسی کو بتانی چلتا لیکن ہم کل واپس آپ سے ملیں گے اور کل واپس ملنے تک کے لئے جو چیز میں سمجھی ان کی جو کہانی سے جو بہت ہی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کہانی انہوں سے شیئر کی کہ ہمارے اندر ایک اٹھٹیٹو ڈیولپ ہو گئے کہ ہمیں کانٹا چھپتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں اس کو بھی ایکسپیرنس کرنے دو اگر آپ کو چھپتا ہے نکالیں اور دوسرے کے لئے بھی اس راستے وہ کانٹا نکال دیں کہ وہ ساف کر دیں اس کو بھی آگے بڑھنے کا چانس دیں اس کے لئے بھی ایک نیکی کریں اگر آپ شاید اس مقام پہ نہ پہنچ پہ لیکن آپ کی وجہ سے آپ کی ایکسپیرنس کی جانسے کوئی اور اس مقام پہ پہنچ جائے کسی اور کو فائدہ ہو جائے تو اس کا کہیں نہ کہیں دنیاں فائدہ آپ کو ہی ملائے گا کیونکہ whatever goes around is always comes around اگر آپ کسی کے لئے نیکی کریں گے تو کل آپ کے لئے بھی کوئی نیکی کرے گا یا اللہ تعالی آپ کو کوئی blessing دے گا اب کل تک کے لئے آپ سے خدا حافظ شکریہ بیٹا حضرت علی ابن ابو طالب سے ابی طالب سے ایک شخص نے سوال کیا وہ سفر پہ جا رہا تھا اس نے کہا کہ علی میں سفر پہ جا رہا ہوں اگر میں کسی بستی میں پہنچوں اور میں یہ معلوم کرنا چاہوں کہ یہ بستی مسلمانوں کی ہے یا غیر مسلم کی ہے تو کوئی ایسی نشانی بتا دیں کہ جس سے مجھے اندازہ ہو جائے کہ یہ بستی مسلمانوں کی ہے تو علی نے یہ نہیں کہا کہ اس بستی میں تمہیں مزدد نظر آئیں گی یا گمبت نظر آئیں گے یا حلی ایسے ہوں گے جو ہم مسلمانوں کی ہوتے عام طور پر بلکہ انہوں نے بڑی عجیب بات کی انہوں نے کہا جس بستی میں دینے والے تمہیں ملے اور لینے والا نہ ملے وہ مسلمانوں کی بستی ہے ناظرین یہ اسلام ہے کردار کا اخلاق کا دینے کا سیکرفائس کا آج میں چاہتا ہوں ایک چھوٹا سا عمل اگر آپ شروع کر سکے اس رمضان میں ابھی بہت دن رمضان میں باقی ہے بات ساری نیت کی ایک نیت کر لیں اللہ تعالی خود ہی مواقع پیدا کرے گا آپ کے لئے اور شاید ایک ایسا کام ہو جو آپ کے لئے بہت بڑی نیکی ہوگی اللہ تعالی اس کو بڑا عجر دے گا اور وہ یہ ہے ہم اس کو کہتے ہیں اپلیفمنٹ اس مہا مبارک میں اس مہا سیام میں بہت ساری نیکی آپ کر رہے ہیں اپنی دولت نکال کر ضرورت مندوں کو دیتے ہیں مدد کرتے ہیں کسی ایک شخص کو آج یا کل پرسن ڈھونڈ لے کہ جو زکاة کا حق دار ہو اپنے اطراف میں دیکھیں آپ کے ملازم کام کرنے والے یا ایسے کوئی بھی ایسا شخص جو زکاة کا حق دار ہو اس شخص کو لے کر اس قابل بنا دے اگر تو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اتنی آپ کو دولت دی ہے تو آپ اس کو اس قابل بنا دیں نہیں تو چند دوستوں سے مشورہ کریں ایک گروپ جمع کر کے اس زکاة لینے والے کو اس ماہ رمضان میں اس قابل بنا دیں کہ اگلے سال وہ زکاة لینے والا زکاة دینے والا بن جائے اور یہ مشکل نہیں ہے یہ بہت آسان ہے اس کو اس قابل کر دیں کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کر دیں کوئی ٹھیا لگا دیں کچھ نہ کچھ کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کا نہ صرف آپ کو عجر دے گا مگر اس شخص کی زندگی بھی بن جائے گی کہ وہ پھر اگلے سال زکاة لینے کی بجائے زکاة دینے کے قابل ہو جائے گا یہ وہ عمل ہے جو ہمیں کرنا چاہیے بحیثت مسلمات فرضی عبادت سب ہیں ہم کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور عبادتیں کرتے ہیں نفل نفل پڑھتے ہیں نصف شب کی رات کو عبادتیں ہوتی ہیں تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے حمد باری تعالی ہوتی ہے ناج شریف ہوتی ہے مگر یہ وہ عمل ہے کہ جو حمل ہمیں کرنا چاہیے بحیثت مسلمان اللہ تعالی کی بہت ساری باتیں ہیں اور وہ باتوں میں ہم عمل نہیں کرتے کسی شخص نے ایک سوال پوچھا کہ مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے تو بزرگ نے بتایا کہ مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے کہ مسلمان اللہ کو مانتا ہے مومن اللہ کی مانتا ہے یہ بہت بڑا فرق ہے اس دعا اور امید کے ساتھ کے پروردگار آپ کی زندگی میں بے تاہشہ خوشیہ دیں بہت ساری برکتیں دیں اور توفیق دیں کہ خوشیہ اور یہ برکتیں جو بھی آپ کو ملیں آپ دوسروں میں بانٹیں پاکستان پائن دبا موسیقی